مدپردیش سرکار کی یوجناؤں کا گرامینوں کو پورا سہیوگ مل رہا ہے سرکار دوارہ لوگوں کے لیے چلائی جا رہی سوروجگار یوجناؤں نے کس طرح سے ان کی زندگی بدلتی ہے اس کا جیتا جاکتا ادھارن چھندوارا کے کھنزری گاؤں میں رہنے والا رام دنشپال ہے دنشپال اپنی نشکتہ کے کارن عجیوی کا بہتر جیبن کو لے کر ہمیشہ چندت رہتا تھا اور تب ہی اس نے مدپردیش سرکار کی مکہ منتری سوروجگار یوجناؤں کے تحت لون لیا اور ایک دکان کھول کر اپنا تطھا اپنے پریوار کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں رام دنشپال کی سچی کہانی چھندوارا نگر نگم کی کھجری شیطر کے نوازی رام دنشپال کی دکان پروڈیکٹ سوہ ویلنبن کے انترگت اچھی چل رہی ہے اور وہ ہر روز تین سو روپے سے لے کر چار سو روپے کما رہے ہیں ایسی یوجناؤں نے ان کے جیون کو آردھیک روپ سے سمرد کر دیا ہے اور وہ بہت زیادہ پرسند ہے رام دنشپال 75% نشک تھی جس وجہ سے وہ آجیوکا اور بہتر جیون کو لے کر ہمیشہ چندت رہ دیتے تھے انہیں کسی طرح پروڈیکٹ سوہ ویلنبن کی جانکاری ملی تو انہوں نے چنپت پنچائت چھندوارا سے سمپک کیا اور مکہ مدری سو روزگار یوجناؤں کی انترگت رین پرکرن تیار کر آیا اور بینک کو بھیجوایا بینک آف مہاراست کے چھندوارا شاہ نے ان کا رین پرکرن سویکت کر ایک لاکھ پچپن ہزار روپے کی راشیت سویکت کری جس میں انہوں نے کلیکٹریٹ کیمپس میں سانچی پالر کی دکان کھولی ہے اب رام دنشپال کی دکان میں سانچی اتپات کے علاوہ چائے لسی کالڈرنگز پیچنے کے ساتھ ہی فوٹو کاپی کرنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے دنشپ اب سرکار کی تعریف کرتے نہیں تھکتے وینیمت روپ سے خلز کی قشت چکتہ کرنے کے ساتھ ہی بچت بھی کر رہے ہیں دنشپہ کہنا ہے کہ سوروزگار یوجنہ سے کوئی بھی دیویانگ اپنی آجیوکا کو بہتر ڈھنگ سے سانچالت کر کے اپنے جیون کو سارتھک بنا سکتا ہے سوروزگار یوجنہ سے کوئی بھی دیویانگ